بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوش کھانا حرام ہے اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھائے کہ گوش کھانا حرام ہے اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوش کھانا حرام ہے بھائی صاحب آپ کے دھرم کا علم کم ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہندویزم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھئے ہندو گرند کا مطالعہ کیجئے جب اب ہندو گرند کا مطالعہ کرتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ شلوک نمبر تیس میں اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے تو آپ گناہ نہیں کر رہے اگر آپ پڑھتے ہیں لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ میں ادھی نمبر پانچ میں منترہ نمبر چالیس میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہے کربانی کے لیے اگر آپ کربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے ہیں آگے لکھا ہے منو سمجھتی میں چیپٹ نمبر پانچ منترہ نمبر اکتالیس میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہے وہ گناہ نہیں ہے اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوش کھاتے تھے جانور کو کھاتے تھے وقت نہیں ہے ڈیٹر میں بات کرنے کا لیکن اگر آپ مہاں بھارت پڑھیں گے انوشہ سنپرب چیپٹ نمبر ایٹی ایٹ اس کے اندر یودشتر جو پاندو کا ایک بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشما سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو عشور کو تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتش ملے تو بھیشما کہتا ہے یودشتر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا ایک مہنے کے لیے خوش رہیں گے اگر آپ مچھی دیں گے دو مہنے کے لیے اگر آپ خرگوش دیں گے تین مہنے کے لیے اگر گوش دیں گے تو چار مہنے کے لیے اگر آپ بیکن دیں گے تو پانچ مہنے کے لیے اگر پرندے کا گوش دیں گے تو چھے مہنے کے لیے اگر ہرن کا گوش دیں گے تو سات مہنے کے لیے پورا منیو ہے ماشاءاللہ بڑا منیو ہے اس کے آگے لکھا ہے اگر اگر آپ گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتش رہیں گے اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو بیس سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے پورا منیو ہے کیا چاہتے ہیں بولو مچھی خرگوش کیا چاہتے ہیں بولو یہ آپ کے گرند میں لکھا ہے گرند میں لکھا ہے